اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب میں بلکل خیریت سے ہوں آج بھی میں کچن میں آپ کو نظر آ رہی ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں چائنیز رائس اس میں تھوڑا سا دیسی ٹچ بھی دوں گی بندگو بھی ہے شملا میرچ ہے میرے پاس گاجر ہے میرے پاس اور میں یہ چکن بھی رکھا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے اور یہ میں گھوٹ رہی تھی لسن کالی میرچ اور اس میں نمک ڈال کے اور یہ میں جی فرائی کر رہی ہوں چکن کو پہلے میں نے الہسن والا جو ہے پیسٹ وہ ڈالا ہے اس کے بعد چکن ڈالا ہے اس کو اچھے طریقے سے میں فرائی کر رہی ہوں چکن کو جب چکن فرائی ہو جائے گا تو اس میں گاجر ڈال دی ہے میں نے اور گاجر کا رنگ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سورک سورک سا اور جی اب میں نے ڈالی ہے بندگو بھی گاجر کو بھی تھوڑا سا ہی پکایا ہے واقعی چاولوں کے دم میں بھی گاجر آ کے جو پک جائے گی اس کے بعد شملا میرچ ڈالی ہے مٹر میس ہو گئے ہیں ورنہ مٹر بھی ڈال سکتے ہیں مٹر میں نے نہیں ڈالے تو یہ دیکھیں سارا میٹیریل اور یہ سارا کچھ کر کے تو تہہ لگا کے یہ میں نے تھوڑا سا کلر بھی ڈال دیا ہے ذرا بچے خوش ہو جاتے ہیں تو یہ دم لگاؤں گی اس کو اور دم لگا لیے چاول تیار ہو گئے اور یہ آ گئے ہم روم میں انفال کے لیے اور انفال جو آئی رائطہ ہے دہی کا اور اس کے ساتھ جو یہ کھائے گی اور اب یہ ہے جی چائے اور چائے پییں گے چائے کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے انسان کی چائے بہت ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے تو یہ ہے چائے اور مزے مزے کی چائے سوف اور علائچی والی چائے اور اس سے اگلیا جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں جی وہ ہے ہماری گلی میں مجھے آواز آئی میں سمجھی کسی کی برات گزر رہی ہے لیکن وہ ایک بچہ اور اس کا دا تھے یہ دیکھیں یہ میوزک والے سنیں ذرا یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا بیچارے مانگ رہے تھے پیسے اور کپڑے وغیرہ تو یہ ساتھ ساتھ میوزک بھی تھا ان کا یہ بچہ ڈھول پہ جا رہا تھا اور اس کا یہ داتا تھا جو یہ میوزک تھا ان کے پاس تو یہ ایسے اس طریقے سے لوگوں سے غربت بھی بڑی بری چیز ہے تو یہ کپڑوں کی نمان کر رہے تھے تو ان کو ہم نے کہا کہ نیکس ٹائم آنا ان کے لیے کپڑے نکال کے رکھیں گے ہم تو جی آج کا ویلوگ بس اتنا ہی آپ کو یہ دکھانا تھا تو مجھے بتائیے گا آج کا ویلوگ کیسے لگا